دی ایڈوینچر آف دی سائن آف فور ہم دونوں حیران کھڑے رہ گئے بقصہ کھالی تھا کوئی تاجب نہیں کہ وہ کھالی تھا چار اور لوہے کا کام تھا وہ بہت بڑا اور ٹھوز تھا جیسے قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے پر اس میں زیور یا قیمتی دھاتو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا وہ پوری طرح کھالی تھا خزانہ کھو گیا ہے مس ماسٹر نے شانت بھاؤ سے کہا جب میں نے یہ شبز سنے اور مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کا کیا مطلب ہے میری آتما سے ایک بھاری سایا اٹ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگرہ کے اس خزانے سے میں کتنا پریشان تھا اس میں شک نہیں کہ یہ بات سوارت پونڈ تھی غلط تھی پر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ ہمارے بیچ کی سنہری اڑچن ہٹ گئی میں نے کہا تم پھر سے میری پہنچ کے دائرے میں آگئی ہو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں نے کہا اس نے ہاتھ واپس کھینچا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میس جتنی کسی بھی آدمی نے کسی عورت سے نہیں کی ہوگی اس خزانے اس دولت نے میرے ہونٹ سل دیئے تھے اب یہ سب جا چکا ہے تو میں تم سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں پھر میں نے اسے قریب لانے کی کوشش کی تو وہ پھس پھس آئی جس نے بھی وہ خزانہ کھویا ہو مجھے تو پتا تھا کہ میرے ہاتھ اس رات ایک خزانہ لگ گیا تھا کیپ میں بیٹھا انسپیکٹر بڑا صبر والا انسان تھا کیونکہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو کافی وقت گزر چکا تھا جب میں نے اسے خالی وقصہ دکھایا تو اس کا چہرہ نراشرہ سے بھر گیا لو گیا انام اس نے دکھ سے کہا جہاں پیسہ نہیں وہاں انام بھی نہیں ہوتا آج کی رات کی قیمت میرے اور سیم براؤن کے لیے دس پاؤنڈ کی ہوتی اگر خزانہ ہمارے پاس ہوتا مسٹر تھیڑ یہ شالٹو امیر آدمی ہیں میں نے کہا وہ دیکھے گا کہ تم کو انان دیا جائے خزانہ چاہیں ہو یا نہ ہو پن انسپیکٹر نے نراشرہ سے سر ہلایا یہ بہت برا ہوا اس نے دور آیا اور مسٹر ایتھینلی جونس یہی سوچے گا اس کی بھوششوانی صحیح ثابت ہوئی کیونکہ جاسو اس کا چہرہ بھاوہین ہو گیا جب میں نے بیکر اسٹریٹ پہنچ کر اسے کھالی بکسہ دکھایا وہ تب ہی وہاں پہنچے تھے ہوم سے قیدی اور وہ کیونکہ اپنا ادرادہ بدل کر پوراستے میں ایک تھانے میں ریپورٹ کرنے رک گئے تھے میرا دوست اپنی آرام کرسی پہ اپنا بھاو رہت چہرہ لیے پڑا رہا جبکہ اسمول اس کے سامنے بیٹھا تھا اپنی لکڑی کی ٹانگ کو صحیح ٹانگ پر چڑھا کر جب میں نے کھالی صندوق دکھایا وہ کرسی پر پسر کر زوروں سے ہنسنے لگا ہاں میں نے خزانہ ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں تم کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکوگے و جیسے وہ چل آیا وہ میری دولت ہے اور اگر اسے میں نہیں پا سکتا تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کسی کو نہ ملے میں کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی زندہ آدمی کا اس پر کوئی عدکار نہیں سوائے انڈمان کے قیدی بیرکو میں رہ رہے تین قیدی اور میرے اب میں جانتا ہوں کہ میری لئے اس کا پائدہ نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان تینوں کو بھی نہیں ہے میں نے لگتار ان تینوں کو دھیان میں رکھ کر اتنا ہی کام کیا ہے جتنا اپنے لئے کیا ہے ہمارے لئے ہمیشہ چار کا نشان رہا ہے ویسے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہی چاہتے جو میں نے کیا ہے کہ تھیمز میں خزانہ فیک دوں بجائے اس کے کشالٹو یا مارسٹن کے سگے سمبندیوں کے ہاتھ لگ جائے ان لوگوں کو امیر بنانے کے لئے ہم نے اچمت کا کام تمام نہیں کیا تھا تم کو خزانہ وہیں ملے گا جہاں اس کی چابی ہے اور جہاں بونا ٹونگا ہے جب میں نے دیکھا کہ تم لوگوں کی لانچ ہمیں پکڑ لے گی تو میں نے خزانہ سرکشت جگہ پر رکھ دیا اس یاد طرح میں تم کو کوچھ ہاتھ نہیں لگا تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو اس مول ایتھنلی جونس نے سختی سے کہا اگر تم تھیمز میں خزانہ فیکنا چاہتے تو بک سے سمیت پھیکنا زیادہ آسان ہوتا میرے لئے تو پھیکنا آسان ہوتا ہی تمہارے لئے اسے پھر سے ڈھونڈ نکالنا بھی آسان ہوتا اس نے اچھا لاکھی سے دیکھتے ہوئے کہا جو آدمی اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا وہ اتنا ہوشیار بھی ہوگا کہ ندی کے تل سے لوہی کا صندوق خوج نکالے آپ جب خزانہ قریب آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں بکرا پڑا ہے تو تمہارا کام مشکل ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا کرتے وقت میرا دل بہت رویا تھا جب تم لوگ ہم تک پہنچے میں قریب قریب پاگل ہو گیا تھا پھر بھی اس پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں پر میں نے سیکھا ہے کہ جب چڑھیا کھیچ چک گئی تو رونے سے کوئی فائدہ نہیں یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اسمول جیسوس بولا اگر تم نے قانون کے راستے میں آرچن نہ ڈال کر اس کی مدد کی ہوتی تو تمہارے بچنے کی زیادہ امید ہوتی قانون مجرم گر رایا بہت بڑیا ہے قانون یہ خزانہ کس کا ہے اگر ہمارا نہیں تو یہاں کہاں کا قانون ہے کہ ہم اس خزانے کون لوگوں کے حوالے کر دیں جنہوں نے اسے کمانے میں کوئی مدد نہیں کی ہے دیکھو میں نے اسے کیسے کمایا اس بیماری سے بھرے دلدل میں بیس لمبے سالوں تک پورا دن پیڑ کے نیچے کام کرنا ساری رات اپرادیوں والی کوٹری میں زنجیروں میں بندے پڑے رہنا مچھروں سے کٹتے رہنا بیماری سے جوجنا ہر اس کالے چہرے والے پولس والے کی دھونس جھیلنا جو گوروں سے نفرت کرتا ہے آگرہ کا خزانہ میں نے اس طرح کمایا اور تم لوگ نائے اور قانون کی بات کر رہے ہو یہ سوچنا بھی میری برداشت کے باہر ہے کہ میں نے یقیمہ تس لیے چکائی ہے کہ کوئی دوسرا اس کے مزے نہ لوٹ سکے میں بیس یوں بار سولی پر چڑ سکتا ہوں پر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں قید میں رہوں اور کوئی دوسرا آدمی میری دولت کے سہارے محلوں میں رہے اس مول نے اپنے چہرے سے بے پروہی کا مک کو ہٹا اتار پھیکا اور شبدوں کے بونڈر سے ساری باتیں نکالی جبکہ اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور ہاتھوں کی حرکت سے ہتکڑیاں جھنجن آ رہی تھی اس آدمی کے غصے اور آویک کو دیکھ کر میں سمجھ رہا تھا میجر شالٹو کو جو ڈر ستا رہا تھا وہ بے مطلب نہیں تھا جب اسے پہلی بار پتا چلا کہ گھائل مجرم اس کی تلاش میں ہے تم بھول رہے ہو کہ ہمیں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہومس نے دھیرے سے کہا ہم نے تمہاری کہانی نہیں سنی ہے اور ہم کہہ نہیں سکتے کہ تم کتنے بے گناہ ہو ٹھیک ہے سر آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری کلائیوں میں پڑی ان ہتکڑیوں کی وجہ آپ ہیں پھر بھی اس کے لئے مجھے کوئی شکایت نہیں یہ سب بلکل ٹھیک ہے اگر آپ میری کہانی سننا چاہتے ہیں تو میں چپ نہیں رہوں گا جو میں کہوں گا اس کا ایک ایک شابد بلکل سچ ہوگا شکریہ آپ اس کلاس کو میرے پاس یہاں رکھ سکتے ہیں اور اگر میرا گلہ سوک جاتا ہے تو میں اسے پی لوں گا خود میں وار سسٹر شائر کا رہنے والا ہوں پر شور کے قریب پیدا ہوا تھا اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس مولوں کا ڈھیر پائیں گے میں نے اکثر سوچا ہے کہ وہاں جا کر دیکھوں پر حقیقت یہ ہے کہ میں پریوار کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا اور میں نے ہی سمجھتا کہ مجھے دیکھ کر وہ زیادہ خوش ہوں گے وہ سب چیپل میں جانے والے سیدھے سادھے لوگ ہیں چھوٹے کسان پورے لکے میں مشہور اور عزتدار جب کی میں ہمیشہ سے نالائک رہا ہوں جب میں اٹھارہ سال کا ہوا تو میں نے انہیں اور پریشان نہیں کیا کیونکہ ایک لڑکی کے پیچھے جھگڑے میں پڑ گیا اور جھگڑے سے نکلنے کے لیے کوئنس شلنگ لے کر تھرڈ بوف میں شامل ہو گیا جو بھارت کی طرف روانہ ہو رہی تھی میں نے ابھی پہلے قدم رکھے ہی تھے اور اپنی مسکٹ چلا نہ سیکھا ہی تھا کہ میں گنگا میں تیرنے کی بے وکوفی کر بیٹھا میری کمپنی سارجنٹ جان ہولڈر بھی اس وقت پانی میں تھا ساری پوج میں سب سے اچھا تیراک جب میں ندی میں تھا تو ایک مگرمچ مجھے گھسیٹ کر لے گیا اور اس نے گھٹنے کی اوپر میرا دایا پیر ایسی صفائی سے توڑ ڈالا جیسے کسی سرجن نے کٹا ہو دہشت اور خون بے جانے سے میں بے ہوش ہو گیا اور ڈوب ہی جاتا اگر ہولڈر نے مجھے پکڑ کر کنارے تک نہیں پہنچایا ہوتا اس کی وجہ سے میں پانچ مہینوں تک اسپتال میں رہا اور آخر میں جب میں لکڑی کے سپیر سے لنگڑاتا ہوا بہار نکلا تو میں نے پایا کہ سینہ میں میری لیے جگہ نہیں تھی اور میں اس کے لائک نہیں رہ گیا تھا تم سوچ سکتے ہو کہ اس وقت میں اپنی قسمت سے کتنا مایوس رہا کیونکہ تب تک میں بیس سال کبھی نہیں تھا اپاہیج ہو چکا تھا انہیں دونوں ایبل وائٹ نام کا یہ آدمی جو نیل کی کھیتی کرنے وہاں آیا تھا ایک اوورسیئر کی تلاش میں تھا جو اس کے کلیوں پر نظر رکھ سکے وہ ہمارے کرنل کا دوست تھا جو درگھٹنا کے بعد مجھ میں انٹریسٹ لینے لگا تھا لمبی کہانی کچھ اٹھا کرتے ہوئے کرنل نے اس پد کے لیے میرا نام لیا اور کیونکہ کام کرتے وقت گھڑ سواری کی ضرورت تھی میرا پیر کسی طرح کی اڑچن نہیں بنا کیونکہ مجھ میں اتنا گھٹنا بھی باقی تھا کہ کاٹھی پر اچھی پکڑ بنائے رکھوں مجھے کرنا یہ تھا کہ سارے بگانوں میں گھوموں آدمیوں پر نظر رکھوں اور کام چوروں کی شکایت کروں تنخواہ اچھی تھی مجھے رہنے کے لیے آرام دایا گھر ملا ہوا تھا اور میں پوری طرح باقی زندگی نیل کی کھیتی میں بتانا چاہتا تھا مسٹر ایول وائڈ دیالو انسان تھے اور وہ اکثر میرے چھوٹے سے گھر میں آ کر میرے ساتھ پائپ سلگاتے تھے کیونکہ وہاں پر گورے کو دوسرے گورے کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی جو اپنے دیش میں رہ کر نہیں ہوتی اچانک بغیر کسی چتاونی کے ہمارے خلاف کرانتی ہو گئی ایک مہینے بھارت میں سب شانت رہا جیسے سریں یا ویمفرٹ علاقے ہوں پر دوسرے مہینے دو لاکھ کالے ہیوان چھا گئے اور دیش ایک دم نہ رکھو گیا یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوں گی مجھ سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے میں وہی جانتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے باغان مطرہ نام کی جگہ میں تھے اتر پشمی پرانت میں راتوں کو پورا آسمان جلتے ہوئے بنگلوں کی روشنی سے چمک اٹھتا تھا اور روزانہ ہمارے باغانوں سے یوروپیونوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ گزرتی تھیں آگرہ جانے کیلئے جہاں پر سے نہ تھی مسٹر ایول وائٹ اڑیل قسم کا تھا اس کے دماغ میں تھا کہ معاملے کو بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے اور جتنی جلدی یہ پھیلا تھا اتنی جلدی ہی شانت ہو جائے گا وہ اپنے براندے میں بیٹھا اس کی پیتا ہوا اپنی چھوٹ کے کش لگا رہا تھا جبکہ اس کے چاروں طرف دیش جل رہا تھا ہم اس کے ساتھ ہی رہے میں اور ڈوسن جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا بہی گھاتا رکھتا تھا اور باقی کام دیکھتا تھا خیر ایک دن گاج گر گئی میں ایک دور کے باغان میں گیا ہوا تھا اور شام کو دھیرے دھیرے اپنے گھوڑے سے گھر آ رہا تھا جب میری نظر ایک گہرے نالے کے نیچے پڑے ایک دھیر پر پڑی تو میں نے نیچے جا کر دیکھا کی کیا ہے اور میرے دل پر برف جم گئی جب میں نے دیکھا کی وہ ڈوسن کی بیوی تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی اور کتوں اور گیدڑوں نے اس کی آدھے سے زیادہ لاش کھالی تھی سڑک پر کچھ دوری پر خود ڈوسن آندھے مو مرا پڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھالی ریولور تھی اور چار صفائی اس کے سامنے ایک دوسرے پر مرے پڑے تھے میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھیچی کہ کس طرف جاؤں پر تب ہی مجھے ایبل وائٹ کے بنگلے کی طرف سے گھنا دھوان آتا دکھائی دیا اور لپنے چھت پھوڑ کر بہار نکل رہی تھی تب میں سمجھ گیا میں اپنے مالک کے لئے کچھ کام نہیں آسکتا بلکہ میں نے اس معاملے میں علجنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی بھی کھو دوں گا جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے میں سنکڑوں کالے دوستوں کو اپنے لال کوٹ پہنے جلتے ہوئے گھر کے اردگرد ناشتے چلاتے دیکھ سکتا تھا کچھ نے میری طرف اشارہ کیا اور میرے سر کے پاس سے دو گولیاں بھی نکلیں اس لئے میں دھان کے کھیتوں کی طرف بھاگ گیا اور دیر رات کو آگرہ کی چار دیواری میں اپنے کو محفوظ پایا پر بعد میں جیسے ثابت ہوا یہاں بھی کوئی زیادہ محفوظ نہیں تھا پورا دیش مدھمکیوں کی چھتے کی طرح منڈ را رہا تھا جہاں بھی انگریز اپنی چھوٹی سی ٹکڑی کٹی کر سکتے تھے وہاں وہ اپنی بندوقوں کے سہارے مورچہ سنبھال لیتے پر باقی سب جگہ بے سہارہ تھے یہ سو کے خلاف لاکھوں کی لڑائی تھی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے وہ پیدل گھڑ سوار یا بندوق دھاری ہمارے اپنے سپائی تھے جن کو ہم نے سکھایا اور ٹرینڈ کیا تھا اپنے ہی اتیار دیئے تھے اور ہمارے ہی بگل بجاتے تھے آگرہ میں تھرڈ بنگال فوجی لیئر کچھ سکھ گھوڑے کی دو ٹکڑیاں اور باروت کی پوری بیٹری تھی کلرکوں اور ویپاریوں کی ایک سینہ بنائی گئی جس میں میں شامل ہو گیا اپنی لکڑی کی ٹانگ سمیت جولائی کی شروعات میں ہم کرانتی کاریوں سے نپٹنے کے لیے شاہ گنج گئے اور کچھ دیر ان کو خدیڑا بھی پر ہمارا باروت ختم ہو گیا اور ہمیں واپس شہر کی طرف لوٹنا پڑا ہر طرف سے ہمارے پاس بری سے بری خبر آتی رہی جس میں کوئی تاجب نہیں کیونکہ نقشہ دیکھنے پر تم کو پتا چلے گا کہ ہم کرانتی کے بیچوں بیچ تھے لکھنو ہمارے پورب میں قریب 160 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور کانپور بھی لگ بھگ اتنی ہی دور دکشن کی طرف ہر طرف ہتیا لوٹ پلاتکار کی خبریں آ رہی تھیں آگرہ بہت بڑا شہر ہے جہاں ہر طرح کا کٹر پنتی رہتا ہے ہمارے مٹھی بر آدمی وہاں کی تنگ گھماودار گلیوں میں کھو گئے ہمارے مکھیانے ندی کے راستے جا کر آگرہ کے پرانے قلعے پر ڈیرہ جمع لیا مجھے معلوم نہیں وہ بڑی عجیب جگہ ہے میں کئی عجیب گریب جگہوں پر گیا ہوں پر یہ سب سے زیادہ عجیب ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت بڑا ہے میرے خیال سے کئی اکڑوں میں فیلا ہوا ہے اس میں سے ایک نیا حصہ بھی ہے جس میں ہماری پوری سینہ عورتوں بچوں رسد اور باقی سبھی کچھ رکھا تھا جہاں کوئی نہیں جاتا اور جہاں بچھو اور کن کھجورے گھومتے رہتے ہیں اس میں بڑے بڑے ویران ہال ہیں اور گھماوں دھار گلیاں جس سے کوئی بھی آسانی سے وہاں کھو سکتا ہے اس وجہ سے وہاں بہت کم لوگ جاتے حالانکہ کبھی کبھی ٹورچ لے کر کوئی پارٹی وہاں چلی جایا کرتی تھی ندی پرانے قلعے کے سامنے سے بہتی ہے اس لئے اس کی رکشہ کرتی ہے پر کنارے اور پیچھے کئی دروازے ہیں ان پر پہرا رکھنا پڑتا ہے پرانے علاقے میں بھی اور نئے علاقے میں بھی جہاں ہماری سینہ تھی ہمارے پاس لوگوں کی کمی تھی کہ مارت کے کونے کی بھی نکرانی ہو سکے اور بندوکیں بھی چلائی جا سکیں اس لئے ہمارے لئے پوسیبل نہیں تھا کہ اتنے گیٹوں پر پہرا لگا سکیں ہم نے کلوں کے بیچ و بیچ ایک گارڈ ہاؤس بنایا اور ہر گیٹ پر ایک گورا اور تین کالوں کو تینات کر دیا مجھے مارت کے دکشڑ پشچ میں ایک سنسان گیٹ کی رات کے کچھ گھنٹوں کے لئے نگرانی کا ذمہ ملا میرے نیچے دو سکھ صفائی تھے اور مجھے نردیش تھا کہ اگر کچھ گلت ہوا تو میں اپنی بندوک چلا دوں جسے سنتے ہی سینٹرل گارڈ سے مدد آ جائے گی گارڈ ہم سے دو سو میٹر کی دوری پر تھا اور ہمارے بیچ گلیاروں کی بھول بھلویا تھی مجھے شک تھا کہ اصل میں حملے کے وقت وہ ٹائم پر میرے پاس پہنچ جائیں گے خیر مجھے بڑا گھمن تھا کہ مجھے یہ چھوٹی سی ٹکڑی کی کمانزو پی گئی تھی کیونکہ میں نیا تھا اوپر سے میری ٹانگ بھی لکڑی کی تھی دو راتوں تک میں نے پنجابیوں کے ساتھ چوکسی رکھی وہ لمبے اور خوخار تھے محمد سنگھ اور عبداللہ خان دونوں بوڑے سینک وہ اچھی خاصی انگریزی بول لیتے تھے پر ان کی مجھ سے بہت کم بات چیت ہوتی تھی وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر ٹھیٹ پنجابی میں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے میں گیٹ کے بار کھڑا ہو کر چونی ندی پر نلکرانی رکھتا اور شہر کی ٹمٹماتی روشنی پر نگانوں کی آوازیں بھوپوں کی آوازیں کرانتی کاریوں کا افیم اور بھانگ کے نشے میں ہلا گلہ ساری رات ہمیں یاد دلانے میں کافی ہوتا کہ ندی کے اس پار ہمارے خطرناک پڑوسی ہیں ہر دو گھنٹے بعد رات کا افسر ساری چوکیوں پر چکر لگاتا یہ دیکھنے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے میری چوکسی کی تیسری رات اندھیری اور گندی تھی اور لگتار ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی ایسے موسم میں گیٹ پر گھنٹوں کھڑے رہنا ناگوار سے لگ رہا تھا میں نے بار بار کوشش کی کہ سکھوں سے بات چیت کر سکوں پر کوئی قامیہ بھی نہیں ملی صبح دو بجے افسر اپنے راؤنڈ پر آیا اور کچھ دیر کے لیے رات کی بوریت کم ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرے ساتھ والے دونوں شخص مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے اپنا پائپ لیا اور ماچ سلگانے کے لیے پسٹول نیچے رکھی اسی پل دونوں شخص میرے اوپر حاوی ہو گئے ایک نے میری پسٹول چھین کر میری کنپٹی پر لگا دی جبکہ دوسرے نے میرے گال پر ایک بڑا سا چھرا رکھ دیا اور دات بھیج کر دھمکی دی کہ میں ایک قدم بھی ہلا تو وہ میرے اندر بھوک دے گا میرا پہلا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ ودروئیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ کسی حملے کی شروعات ہے اگر ہمارا دوار سپاہیوں کے ہاتھ پڑ گیا تو یہ جگہ ہم ہار جائیں گے اور عورتیں اور بچوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کانپور میں ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے کو بچانے کے لیے یہ کہانی من سے بنا رہا ہوں پر میں سچ کہتا ہوں کہ جب میرے من میں یہ بات آئی حالانکہ مجھے گلے پر چاکو کی نوک چوب رہی تھی میں نے چلانے کے ارادے سے مو کھولا چاہے وہ میری آخری چیک ہی کیوں نہ ہوتی جس سے کی مکھگار چوکننے ہو جائیں جس آدمی نے مجھے پکڑ رکھا تھا میرا ارادہ بھاپ گیا کیونکہ جیسے ہی میں چیکنے والا تھا وہ پھس پھس آیا شور مت مچانا کلا ویسے بھی سرکشت ہے ودرو ہی کتے ندی اس طرف نہیں ہے اس کی باتوں میں سچائی تھی اور میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو وہ مجھے مار ڈالے گا میں یہ بات ان کی بھوری آنکھوں میں پڑھ سکتا تھا اس لئے میں نے چپ چاپ انتظار کیا کہ دیکھوں کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میری بات سنو جناب ان دونوں میں سے جو زیادہ لمبا اور خوکھار تھا بولا جسے لوگ عبداللہ خان کے نام سے پکارتے تھے تم بھی ہمارا ساتھ دو نہیں تو تمہیں ابھی ہمیشہ کے لئے چپ کر دیا جائے گا یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور ہم ہچ کہیں گے نہیں ہم اپنے ودرو ہی بھائیوں کی سینہ میں شامل ہو جائیں گے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے تم کیا چاہتے ہو زندگی یا موت ہم تو میں سوچنے کے لئے صرف تین منٹ کا سمائے دیتے ہیں کیونکہ وقت بیٹ رہا ہے اور سب کچھ راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہو جانا چاہیے میں کیسے تیہ کر سکتا ہوں میں نے کہا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو پر میں ابھی بتاتا ہوں کہ اگر قلعے پر کوئی خطرے کی بات ہے تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اس لئے تم چھرا بھوگ دو قلعے کے خلاف کچھ نہیں ہے اس نے کہا ہم تمہیں وحی کرنے کو کہیں گے جو تمہارے ملک کے لوگ یہاں کرنے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم امیر بن جاؤ اگر آج رات تم ہمارا ساتھ دوگے تو تم کو لوٹ میں سے خاصی رکم ملے گی ایک چوتھائی خزانہ تمہارا ہوگا ہم اس سے زیادہ نیائے نہیں کر سکتے پھر یہ خزانہ کیا ہے میں نے پوچھا میں امیر ہونے کو اتنا ہی تیار ہوں جتنا تم ہو اگر تم دکھا سکو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم وعدہ کرو وہ بولا ہمارے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤگے نہ ہمارے خلاف کچھ بھی کہوگے نہ اب نہ کبھی اور میں وعدہ کرتا ہوں میں نے جواب دیا بشرتے کے لئے پر کوئی خطرہ نہ آئے تو پھر میرا ساتھی اور میں وعدہ کریں گے تم کو چوتھائی خزانہ ملے جو ہم چاروں میں برابری سے بٹے گا پر یہاں تو ہم تین ہی ہیں میں نے کہا نہیں دوست اکبر کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے ہم اس کا انتظار کرتے کرتے تم کو ساری بات بتائیں گے محمد سنگھ گیٹ پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرو اور ان کی آنے پر ہمیں بتا دینا بات یہ ہے جناب میں تم کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ پھرنگ یہ اپنے وعدے سے بن جاتا ہے اس لئے ہم تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اگر تم جھوٹ بولتے تو تمہارا خون چھرے پر اور تمہاری لاش پانی میں ہوتی پر سکھ انگریز کو خوب پہچانتا ہے اور انگریز سکھ کو اس لئے سنو کہ مجھے کیا کہنا ہے اتر پردیش میں ایک امیر راجہ ہے حالانکہ اس کا راج چھوٹا سا ہے اس کو اپنے پتا سے کافی دھن ملا ہے اور اس نے خود بھی کافی دولت کمائی ہے کیونکہ وہ اپنا سونا کھرچ نہیں کرتا بچاتا رہتا ہے جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے شیر سے بھی دوستی رکھی چیٹی سے بھی سپاہی سے بھی اور کمپنی رات سے بھی پر جلد ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ گوروں کے دن پورے ہو چکے ہیں کیونکہ سب اور سے ان کی موت اور ہار کی خبریں مل رہی تھیں پھر بھی وہ چالاک آدمی تھا اس نے ایک یوجنا بنائی کہ چاہے کچھ بھی ہو کم سے کم اس کا آدھا خزانہ تو اسی کے پاس رہے جو سونے اور چاندی کا سامان تھا اس کو اس نے اپنے محل کے تہخانوں میں اپنے ساتھ رکھا پر سب سے قیمتی پتھر اور موتی جو اس کے پاس تھے اس نے لوہی کی ایک صندوق میں رکھا اور ویپاری کے بھیش میں ایک بھروس مند نوکر کے ذریعے دیش میں شانتی ہونے تک کے لیے اسے آگرہ کے قلعے میں بھیجوا دیا اس طرح اگر ودروئی جیت جاتے تو بھی اس کی دولت اس کے پاس رہتی اگر کمپنی جیت تھی تب بھی اس کے زیورات بچے رہتے اس لئے اپنی دولت کے حصے کر کے وہ سپاہیوں کا پکش لینے لگا کیونکہ اس کے علاقے میں وہ زیادہ تاکتور تھے ایسا کر کے جناب اس کی جائدات ان لوگوں کی ہو جانی چاہیے جنہوں نے اس کے ساتھ وفاداری کی ہے یہ جو ویپاری کے ویش میں اچمیت نام کا شخص گھوم رہا ہے وہ آگرہ شہر میں ہے اور قلعے میں آنے کا راستہ خوج رہا ہے اس کے ساتھ میرا سوتیلہ بھائی دوست اکبر بھی ہے جو اس کا بھیج جانتا ہے دوست اکبر نے وعدہ کیا ہے کہ اس رات وہ قلعے کے کسی دروازے سے اسے اندر لے آئے گا یعنی اس دروازے سے تھوڑی دیر میں وہ یہاں آئیں گے اور مجھے اور محمد سنگھ کو انتظار کرتا پائیں گے یہ جگہ سنسان ہے اور کسی کو اس کے آنے کی بھنک نہیں لگے گی دنیا کو ویپاری اچمت کے بارے میں کچھ خبر نہیں لگے گی پر راجہ کا خزانہ ہمارے بیچ بٹ جائے گا اس پر کیا کہتے ہو جناب وارسیسٹر شاعر میں آدمی کی زندگی بڑی مہان اور پوتر مانی جاتی ہے پر یہ اس وقت کٹھن ہوتا ہے جب تمہارے چار اور آگ اور خون بہ رہا ہو اور تمہیں ہر موڑ پر موت سے ملاقات کی عادت پڑ گئی ہو ویپاری اچمت کے زندہ رہنے یا مر جانے کا مجھ پر خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا پر خزانی کی بات سن کر میرا دل اس پر آ گیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنے دیش میں اس دولت کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا اور کیسے میرے رشتداروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک نالائک اپنی جیویں سونے سے بھر کر لیا ہے اس لئے میں نے فیصلہ لے لیا پر عبداللہ کھان نے سوچا کہ میں ہچک رہا ہوں معاملے کو پھر اٹھایا سوچو جناب وہ بولا اگر یہ آدمی کپتان صاحب کے ہاتھ لگ گیا تو یا تو سے لٹکا دیا جائے گا یا گولیوں سے بھون دیا جائے گا اور سارے زیورات سرکار لے لے گی اور کسی کو بھی ڈھیلے بھر کا فائدہ نہیں ہوگا اور جب اس کا کام تمام ہم ہی کریں گے تو کیوں نہ دولت ہم ہی لے زیور ہمارے پاس رہیں یا کمپنی کے غزانے میں کیا فرق پڑتا ہے ہم امیر ہو جائیں گے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں چل سکتا کیونکہ ہاں ہم سب سے الگ ہیں اس کام کے لئے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے پھر سے کہو جناب کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہم تم کو دشمن سمجھیں میں تمہارے ساتھ دلو جان سے ہوں میں نے کہا اچھا ہوا اس نے میری پسٹول لٹاتے ہوئے کہا دیکھو ہم تم پر بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری طرح تم بھی اپنے وائدے کو نہیں توڑو گے اب ہمیں صرف اپنے بھائی اور ویپاری کا انتظار کرنا ہے کیا تمہارے بھائی کو معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو یہ ساری ترقیب اسی کی ہے اسی نے سوچی ہے ہم گیٹ پر چلتے ہیں اور محمد سنگھ کے ساتھ چوکسی کرتے ہیں ابھی بھی لگتار بارش ہو رہی تھی کیونکہ بارش کا موسم شروع ہی ہوا تھا آسمان میں گھنے کالے بادل تیر رہے تھے اور بالشت بھر کی دوری سے زیادہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا ہمارے دروازے کے سامنے گہری کھائی تھی پر کئی جگہ پانی سوک چکا تھا اور آسانی سے پار کیا جا سکتا تھا میری لئے دو لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر ایک آدمی کو اپنی موت کے موں میں آنے کا انتظار کرنا عجیب تھا اچانک میری نظر ایک لان ٹینٹو پڑی جو کھائی کہ اس طرف تھی پھر وہ غائب ہو گئی اور پھر سے ہماری طرف دھیرے دھیرے آنے لگی یہ رہے لوگ میں چلا پڑا تم ان کو ہمیشہ کی طرح چنوتی دوگے جناب عبداللہ فس پس آیا اسے ڈرنے کی کوئی وجہ مت دینا ہمیں اس کے ساتھ اندر جانے دینا اور باقی کام ہم کر دیں گے تم یہی پر چوکسی رکھنا اور لان ٹینٹ کھولنے کی تیاری رکھنا جس سے ہمیں پکا ہو جائے کہ یہ لوگ وہی ہیں لان ٹینٹ کی روشنی ٹمٹما رہی تھی کبھی دھیمی کبھی تیز پھر میں نے کھائی کہ اس طرف دونوں کالیا کرتیوں کو دیکھا میں نے انہیں سنگرے کنارے سے فسل کر کیچڑ میں گرتے دیکھا اور گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا پھر میں نے انہیں آواز دی کون ہے میں نے دوی آواز میں پوچھا دوست جواب آیا میں نے لان ٹینٹ کی روشنی ان پر ڈالی پہلا ایک بڑے ڈیل ڈال والا سکھ تھا جس کی کالی داڑی لگ بھگ اس کی کمر تک لہرہ رہی تھی اتنا لمبا آدمی میں نے صرف کھیل تماشوں میں ہی دیکھا ہے دوسرا تھوڑا موٹا تھا بڑی زی پیلی پگڑی پہنے ہاتھ میں ایک بندل لیے جو اس نے شال میں چھپا رکھا تھا بڑا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ یوں کاپ رہے تھے جیسے اس کو بکھار نے دبوش رکھا ہو اور اس کا سیر کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتا تھا دو چمکیلی آنکھوں کے ساتھ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بل سے نکلنے پر چوہ دکھائی دیتا ہے اس کو مار ڈالنے کے خیال سے میرے ہاتھ ماؤں ٹھنڈے پڑ گئے پر پھر میں نے خزانے کے بارے میں سوچا اور دل لوہی کی طرح مضبوط ہو گیا میری گوری چمڑی کو دیکھ کر وہ خوشی سے چلایا اور دوڑتا ہوا میری طرف آیا تم ہی میری حفاظت کرو گے جناب وہاں پا دکھی وپاری اچمیت کا سہارا ہو میں راج پوتانا سے چلتا ہوا آگرہ کے قلعے میں آسرہ ڈھونڈنے آیا ہوں مجھے لوٹا گیا پیٹا گیا دھتکارا گیا کیونکہ میں کمپنی کا دوست رہا ہوں یہ بڑی نصیبوں والی رات ہے کہ میں پھر سے سلامت ہوں میں اور میرا تھوڑا سا یہ سامان بندل میں تمہارے پاس کیا ہے میں نے پوچھا لوہی کا صندوق اس نے جواب دیا جس میں ایک دو خاندانی چیزیں ہیں جن سے دوسرے کو کوئی مطلب نہیں پر جن کے کھو جانے سے مجھ کو دکھ ہوگا میں بھکاری نہیں ہوں صاحب اگر تم اور تمہارا گورنر مجھے آسرہ دے گا تو میں تم کو انعام دوں گا میں اس آدمی سے زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہتا تھا جتنا زیادہ میں اس کے موٹے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتا اتنا ہی کٹھن مجھے یہ سوچنے میں لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ہم اسے بہرہمی سے کٹ ڈالیں گے سب سے اچھے یہی تھا کہ میں اس بات کو بھول جاؤں اسے مین گارڈ تک لے جاؤ میں نے کہا دونوں سکو سے اپنے بیچ میں کر کے چلے اور وشال کا آدمی ان کے پیچھے پیچھے گیا اس کے پہلے کبھی بھی کوئی موت سے اتنی بوری طرح نہیں گھرا ہوگا میں لانٹین لیے گیٹ پر کھڑا تھا ان کے قدموں کی نپی آواز میں سن رہا تھا اچانک یہ آواز تھم گئی اور مجھے کچھ دبی ہوئی دھکا مکی اور مارپیٹ کی آوازیں سنائی دیں ایک پل بعد ہی اپنی طرف بھاگتے ہوئے قدموں اور بھاگتے ہوئے آدمی کی ہافنے کی آواز سن کر میں خوف سے بھر گیا میں نے اپنے لانٹین کا روک لمبے سیدھے گلیاری کی طرف کیا تو دیکھا کہ مٹا آدمی ہوا کی طرح بھاگ رہا تھا اس کے چہرے پر خون سنا تھا اور اس کے بلکل پاس چیتے کی پھرتی سے لمبا کالی داڑی والا سک اپنا چھوڑا لہراتا دوڑ رہا تھا اس چھوٹے ویپاری کی طرح دوڑتے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا میں دیکھ رہا تھا کی وہ سکھ کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا اور اگر وہ مجھ سے بچ کر کھلی جگہ میں آ گیا تو اپنے کو بچا لے گا میرا دل پہ کھل گیا پر خزانے کا خیال آتے ہی میں نے اس کے پیروں کے بیچ میں گولی ماری اور وہ زخمی خرگوش کی طرح دو بار لڑکا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اس سے پہلے ہی سکھ نے اسے دھرد بوچا اور اس کی کمر میں دو بار چھوڑا گھوم دیا پر شخص نہ کراہا نہ ہلا وہ وہیں پڑا رہ گیا جہاں وہ گرا تھا میں سوچتا ہوں کہ گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہوگی دیکھو میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں میں پوری گھٹ نہ کی ایک ایک بات بتا رہا ہوں چاہے وہ میرے پکش میں ہو یا نہیں دوستو کہانی اب بھی جاری ہے اس کا اگلا بھاگ سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرتے چلیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں